خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں تھا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سنگ بنیاد رکھا تھا یعنی کہ بانی میمبران میں سکھا اور پھر ایک بڑی لمبی جدوجہد آپ سب کے سامنے رہی ستائیس اٹھائیس سال ہم نے ایک سیاسی جدوجہد میں گزارے اور اس جدوجہد میں بہت سارے اتار چڑھا ہوا ہے ہم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کہ جس میں ترقی ہوگی خوشحالی ہوگی نوجوانوں کو روزگار ملے گا پاکستان کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی اسپتال اچھے ہوں گے ایڈیوکیشن اچھی ہوں گی اور اسی خواب کو لے کے کچھ نہیں دیکھا پلٹ کے میرا تعلق ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہے اور میں نے کبھی اپنے والد کی انڈسٹریز کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا اب بس اسی خواب کو چیز کرتا رہا کہ ہمیں ایک بہتر پاکستان بنائیں گے اور پھر اللہ نے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں موقع دیا اپنے خوابوں کو پاہ تکمیز رکھ پہنچانے کا پونے چار سال ہماری حکومت رہی کوشش رہی کہ کیونکہ ہم پہلی دفعہ تھے نہ تو جو بیکار تھے کوشش رہی کہ جو ایک پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں کچھ کر سکے کچھ نہیں کر سکے اس کا حسلہ تو عوام کرے گی فارغ ہوئی پونے چار سال میں ستائیس سالہ جندو جہد کے بعد پونے چار سال کی حکومت اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جندو جہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری سٹرگل دیکھی عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا پبلک ریلیز دیکھیں گیترنگ دیکھیں پھر کہیں ڈیورجن آ گیا ڈیورجن آ گیا کہ ایک نیریٹیف بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا مقابلہ فوج سے ہے اور اس ڈیورجن میں یا اس نیریٹیف بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کیا بہت ٹھیکر کام کر رہے ہیں یہ مناسب ہے اور بہت سارے ان اس میں خلاف بھی رہے ہیں اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہے لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے اور میں نام نہیں لے رہا لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچے ہیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائز دین اور عجیب عجیب ناموں سے اپنے پکارا کبھی مستر ایکس کبھی وائے کبھی ڈرٹی ہیری کبھی کچھ کبھی کچھ اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سے ایسے پوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کا ریست ہوتا ہے نوہ تاریخ کو اور اس کے بعد ملک میں ایک غدر شروع ہو جاتا ہے میں نوہ تاریخ کو شام کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلامباد چلا جاتا ہوں اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ نراز بھی ہوئے کہ جی آپ اس اتجاج میں نہیں آ رہے ہیں آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں یہ میرا ایک ڈسکنفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس منحوز دن نوہ تاریخ کو حملہ ہوتا ہے جی ایچ کیو کے اوپر گور کمانڈر کے گھر کے اوپر اس جہاز کے اوپر جو ایم ایم آلپ نے اڑایا تھا شہدہ کے نشانیوں پہ اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا مناصل قوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات میں یک آواز ہیں کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور قرار واقعی سزا ملے خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے اس کو سزا ملنی چاہیے ہم سب کا دل اپنے شہدہ کے ساتھ زاہر ہے جب کسی شہید کی لاش اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے اس کا دکھ اس کے ماباب سمجھ سکتے ہیں ہم تو دور سے بیٹھ کر دیکھنے والے لوگ ہیں میرے باقی ساتھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی سب نے اپنے اپنے بتایا تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹرلنگٹ ہیں میں نہیں ہوں انٹرلنگٹ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لیکن میرا دل تو ہے اپنے پاکستان کے ساتھ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ہے میرا ایک واسطہ ہے میں پاکستان ائر فورس میں جانا چاہتا تھا بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں جی ڈی پائلٹ بنوں میری والدہ نے مجھے صرف اس وحی سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں ماز پہ جاتے ہیں وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں دینا چاہتی لیکن آج بھی ایسی ماہ زندہ ہے جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہے کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں یہ بڑا دل گردے کی بات ہے بڑا دل چاہیے اس کے کوئی بھی فوجی سپاہی کی بات کر رہا ہوں پچاس ہزار روپے کے لیے بارٹر پر جان دینے کو تیار نہیں ہوتا یا ہے کوئی آدمی جو پچاس ہزار روپے کے لیے جا کے جان دے دے تو مجھے بتا دیں وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے یہ ٹینک اور ٹوپ باد میں آتے ہیں پہلے تو مورال لڑنے کا دل تو پکڑے وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہو خر وہ انتہائی افسوس نہ گوا کیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے جس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے اس کے بعد میں نے بہت سوچا میں نے چار پانچ دن نو تاریخ کے بعد مہ چھے دن میں نے مفلوری میں گزارے ادھر سے ادھر شکتہ پھرا اس کے بعد میں بکڑا گیا جیل ہوئی ایٹی سی میں پرچہ درجوہ علاقہ وہ بلکل بے فضول پرچہ تھا میں تھا ہی نہیں یہاں پہ کسی ایک ریلی میں کسی ایک اتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے میں نہیں تھا یہاں لہذا وہی چیزہ سوائی جج صاحب کو پیش کیے ہیں میں اپنے ٹکٹ دکھایا ہے اپنے اسلام بھاگ پہ رہنے کی رسیدیں ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزار شہری کے حیثیت سے ہوں مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے بڑا سوٹ سمجھ کے فیصلہ کیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدو سے کیونکہ میں ایڈیشن سیکرٹی جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں میں تمام عدو سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لئے کروں سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی یہی میرا آخری سفر تھا یہاں ہی تک میرا سفر تھا سیاست میں لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خداحافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں پاکستان زندہ بات کمیتر صاحب یہ بتائیے بچھوڑے